موسیقی آدھا برز ہے این سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کا یہ سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر موسیقی دمڑی مہل علاقے میں پل کی تعمیر میں رکاوٹ بننے والا شیرام پوار کا مکان آخر کار کر دیا گیا منہ دم منسبل کارپوریشن کے غیر خانل خبزہ جاتھ ہٹا دستے کی کاروائی موسیقی 26 بسمبر کو انجن ڈو گرام پنچائت انتخابات کے لیے استعمال میں لائی گئی بھی یہ مشینوں کی کی جائے تیخنی کی جانچ اور دوبارہ کروائی جائے رائے دہی پنچائے سمیتی کے سابق تیئرمن کا مطالبہ موسیقی پولیس ڈپارٹمنٹ اور اے ایم سی انتظامیاں راستوں کے کنارے ہاتھ گاڑیاں لگانے والے افراد پر رات کے وقت کر رہا ہے کاروائی گزشتہ شب پیٹھن گیٹ سے سی ڈی جاؤب تک انجام دی گئی زبطی کی مہم اور پڑے گاؤں کلداباد روڈ پر تیز رفتہ ٹرک کی زد میں آ جانے کے سبب 26 سالہ نوجوان کی موت واقع بیوی شدید زخمی سینٹر بس ٹینڈ کے خریب لاج میں پائی گئی احمد آباد کے ایک امار کی لاش خبریں تفصیل سے مینیسیپل کارپوریشن کے غیر قانونی خفزجات ہٹا و دستے نے دمڑی محل علاقے میں تعمیر کیے جا رہے پلک کے کام میں رکاوٹ بننے والے مکانات آخر کار آج منہدیم کر ہی دیئے واضح رہے کہ کلیکٹر آفیس سے جنسی جانے والے ڈی پی روڈ میں شریرام پوار کے مکان سمیں دیگر چار مکانات رکاوٹ بنے ہوئے تھے مگر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے جب بھی مینسیپل کارپوریشن کاملہ یہاں پہنچتا ان پر سیاسی دباؤ ڈالا جاتا اور وہ ان مکانات کو منظم کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہے گزشتار اسٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس معاملے پر خوب ہنگاما ہوا جس کے بعد متعلقہ افسران سے بات چیت کرنے کے بعد چیئرمن گجارن باروال نے یہ رولنگ دی تھی کہ ستاویز ڈیسمبر بروز بود کو یہاں ایکٹویزیشن کی کاروائی مکمل کی جائے بسورت دیگر متعلقہ ایڈنسٹریٹیو آفیسر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جس کے بعد مینسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خفزجات ہٹاؤ دستے کے چیف خازی مہیدین کی رہنمائی میں ایڈنسٹریٹیو آفیسر سی ایم ابھنگ پی ڈی پاٹھک بلڈنگ اسپیکٹر پی بی گولی ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے انجینئر کاربھاری گھوگے مینسپل دستے کی انچارج انسپیکٹر نرملا پردیسی اپنے عملے کے ساتھ یہاں پہنچیں اور مینسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خفزجات ہٹاؤ دستے نے یہاں کاروائی شروع کرنی چاہی مگر شریران پوار اور ان کے افراد خاندان نے اس کاروائی کی شدید مخالفت کی اور الزام لگایا کہ مینسپل افسران نے یہاں غلط مارکنگ کی ہے جس کے بعد ٹاؤن پلانر جیند کھرولکر کو وہاں بلوایا گیا اور انہوں نے ڈی پی پلان کے مطابق دو بارہ سے وہاں مارکنگ کی اور انہدامی کاروائی کا آغاز عمل میں آیا مگر شریران پوار کی فیملی نے اپنے آپ کو مکان کے اندر خید کر لیا جس کی وجہ سے کافی دیر تک انہدامی کاروائی رکی رہی کافی دیر تک شریران پوار کی فیملی کو منانے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا تو سٹی جوگ پولیس ٹیشن کے انچارج انسپیکٹر حیمند قدم اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے اور ان کی موجودگی میں مکان کا دروازہ توڑ کر شریران پوار کے افراد خاندان کو باہر نکالا گیا اور جی سی بی کی مدد سے دمڑی محل پل کی تعمیر میں رکاوٹ بننے والے شریران پوار کے مکان سمیں دیگر ٹین شیٹس اور مکانات منہدیم کر دیئے گئے انجندو گرام پنچائے انتخابات کے لیے استعمال کی گئی ای وی ای مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے لہٰذا ان مشینوں کی جانچ کی جائے اور رائے دہی کا عمل دوبارہ مکمل کروایا جائے یہ مطالبہ پنچائے سمیتی اور انگاباد کے سابق چیرمن منوہر شیجور نے الیکشن آفیسر سے کیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ چھبیس ڈیسمبر کو انجندو گرام پنچائے کے لیے رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا مگر الیکشن کے لیے استعمال کی گئی ای وی ای مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے لہٰذا اس الیکشن کو فوری رکھ کیا جائے اور انتخابات کے لیے استعمال کی گئی ای وی ای مشینوں کی جانچ کر کے خاتھیوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس زمن میں انہوں نے علاقائی کمیشنر سے بھی ملاقات کی اور ایک مطالباتی میمرانڈم ان کے بھی سپورت کیا آج ہمچہ انجندو گرام پنچائے کے لیے استعمال کی گاو جویش ہمیں نکال پایلا تیا ویش ایمچہ پراپر چھے گاو دون واد ہے اور تین نمبر چھے واد ہے ایک دوٹر تین واد چھے پورنا گاو ہے نکال جویش ہمارے چھے سمورج پیانا تیا ویش ایمچہ تیرے سوٹ ماتالا ویجے چھے سمورج بھیگتی بان سم مندیت یہ ماشین میں دی فارڈ کرون ستیش گئیر واپر کرون انسانیت کے ناتے مینسپل کارپوریشن کے صفائی ملازمین کو روزانہ مفت ناشتہ فرہم کرنے کی تجویز ایم سی انتظامیہ کے زیرے غور ہے جس کا آغاز شیو سینہ پارٹی کے بانی صدر آن جہانی بڑا صاحب تھاکرے کے یوم پیدائش سے کیا جائے گا یہ ایک تلعہ مہر نند کمار گھوڑیلے نے آج ایم سین کو دی ہے اورنگاباد سمجھین اگر مان اگر پالی کے مدے جو پاس دیڑ تھے دون ہزار اے صفائی کامگار جو پاس سکائی پاس ساڑھے پاس پاسون دوپاری دیڑ دون آجے پرنطا اے راستیاور اے صفائی کامگارت آستات چانچی گھر چی پرستی دی فار کئی چانگلی نائی ہے یا چی اما سروا سدشاننا پرشاس نالا جانیو ہے اتینتا پرامانک پنے اے مزور سفائی مزور اے صفائی مزور اے صفائی کامگارت آستاننا مارکچہ دون مہینے مدے می یا ٹکانی تینچا سوبر روز سکائی سچتا کاما چی یا ٹکانی پاہنی کرت آستاننا اصا لکشا تال که بیچار اتاننا ڈبا آنت نیت اوپاچی بھوٹی دوپاس ایک دیڑ آجے پرنط یا ٹکانی تے کام کرت آستان سوٹی تے سودھا مانسیت انا تینچا ایک سانبھوٹی پورو که ویچار کرون امی یا ٹکانی سرو پدادکاری انا سنمانے نگرشوک پرشاست نینے ڈھارو لے که تیننا یا ٹکانی کٹتری ایک الپو پار یوجنا الپو پار تیننا دیاو انا تینچا مادیا مطن تینچے سودھا کٹتری اپن دکھل گیاوی یا مانوس کی چا بھاو نتن امی زوا پاس تیویس تارکی لہ وندنیا شیو سینہ پرموکل باہ سمجی ٹھاکری اینچی جینطی ہے تیویس تارکی پاسن اشا پرکار چی الپو پار یوجنا تینچاس ناوانے سوارگی وندنیا باہ سمجی ٹھاکری اندادان یوجنا یہ سوروات کرنا رہا انہا رہا سروسادن سبی مد ها پرستو یا ٹکانی منظور کرون تیارو چا انوشنگانے امی یا ٹکانی ویچار کارت آستان نشیط بنے پرشایشنہ کڑا سودھا ایک آرثیق جی بازو ہے ترطود تی سودھا امی کامگاری ہوگا محلابال کارنیا سمیتی یا چا مادنے مہتون کرون تو نیرنے امی یا ٹکانی گھینا رہا جوا پاس چارتے پاس لاک روپے درما پنس لاک روپے آسا کھرچا آپ اکشیت ہے پرنطو تیٹ سی ایس آر فنڈا اسٹیل مہانگر پالی کے چا فنڈا اسٹیل اسکان لا سودھا می بینن تکا نارات کنا نا پھا نا توٹا یا تاتوار تمہیں آمالا بنون دیا بھگو یاد بھوش شامد ہاں نشیط بنے کا جو منودر جو سنکلب ہے تو اپنی اٹکانی شروع کرویا راستوں کے کنارے ٹھیلے اور ہاتھگاڑیاں لگا کر ٹرافک میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف منسپل کارپوریشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ مہم شروع کی ہے جس کے تحت گزشتہ رات پیٹھن گیٹ سے سیڈی چوک علاقے تک کاروائی کی گئی واضح ہے کہ ہاکرز زون نہ بنائے جانے کے سبب کئی افراد راستوں کے کنارے یا پھر سڑک کے درمیان میں ہاتھگاڑی لگا کر کاروبار کرتے ہیں اور اپنا اور اپنے افراد خاندان کا پیٹ پالتے ہیں لیکن راستوں کے درمیان ہاتھگاڑیاں لگا لینے کے سبب ٹرافک میں ریکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور بالخصوص رات کے وقت شہر کے مختلف راستوں پر ویکلز تو درکرار پیدل چلنے والوں کو بھی دشواریوں کا سامنا ہے لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نسپل کارپوریشن انتظامیاں اور پولیس محکمے نے مشترکہ مہم شروع کی ہے جس کے تحت گزش تشام پیٹھن گیٹ سے سٹی چوک تک راستوں کے کنارے لگائی گئی ہاتھگاڑیاں ہٹا دی گئیں اور کئی ٹھیلے ضبط کر لیے گئے خلداباد کے سفر کے دوران ایک موٹر سائیکل تیز رفتہ ٹرک کی جبکہ اس کی بیوی شدید طور پر زخمی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق جاتے گاؤں تعلقہ پھلمری کی باویس سال اب بیہاتہ کلداباد کے کالج میں پڑتی ہے آج صبح وہ امتیانگاہ پہنچنے کے لیے اس کے چھبیس سالہ شہر وینو چیونات مانکاپے کے ساتھ پڑے گاؤں کے راستے کلداباد کے لیے روانہ ہوئی تھی ان کی موٹر سائیکل پڑے گاؤں کے راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتہ ٹرک کی زد میں آگئی وینو ٹرک سے ٹکرا کر دور جا گیرا اور اس دلخراش حادثے میں اس کی موت واقع ہو گئی جبکہ اس کی بیوی کلیانی شدید طور پر زخمی ہوئی ہے اطلاع ملنے پر کلداباد پولیس وہاں پہنچی اور ٹرک ضبط کر لیا واضح رہے کہ وینو اور کلیانی کا ایک چھے مہینے کا بیٹا بھی ہے جسے وہ زیادہ سردی کے سبب دادی کے پاس گھر پر ہی چھوڑ آئے تھے جن جاگرن سمیتی مہراشتہ کے ایک وقت نے آج علاقائی کمیشنر سے ملاقات کی اور حکومت کے نام ایک میمورنڈم ان کے سفرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو سابقہ حکومت نے جو ریزرویشن دیا تھا اسے فوری بحال کیا جائے وقت میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے سابقہ ریاستی حکومت نے ہر شعبے میں انہیں ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کو دیئے گئے ریزرویشن کے خلاف ممبئی ہائی کورٹ میں دائر کردہ پیٹیشن کی سماعت کے بعد فاضل عدالت نے اس بات کا اطراف کیا تھا کہ تعلیمی شعبے میں مسلمانوں کی حالت نہائیت ہی پسماندہ ہے لہٰذا ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو تعلیمی شعبے میں پانچ فیصد ریزرویشن دینے کے لیے حکومت خانونی کاروائی کرے مگر ریاستی حکومت میں فاضل عدالت کے اس فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے اب تک اس سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں کی وفد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سابقہ حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو دیئے گئے ریزرویشن کو فوری بحال کیا جائے اس وفد میں تنظیم کے صدر محسین احمد سابق میں رشید مامو سابق کارپورٹ ابراہیم بھئیہ پٹیل رمضانی خان شیخ مناف شمشات بیگم عابدہ بیگم سلمہ بانو سلمہ بیگم انیسہ بیگم اور تنظیم کے دیگر رہدے داران بھی شامل تھے بس میں پانچ تک جو گورمنٹ نے ریگولوجیہ دی تھا ہماری کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ مہراتے کو بھی ملے چاہیے مسلمانوں کو اس کا ریزرویشن ملنا چاہیے ریزرویشن تعلقہ ہائی کورٹ نے بھی ایکسپ کیا تھا اس کے لئے تو جو عرچہ نوہری ہے تو عرچہ نوہری ہے عرچہ نوہری دور ہوتے بھی دیا جائے بلکہ کمیشن سب کو اگر نویدن دیا گیا جو مستی بچے پڑھے لکھ رہے ان کو بھی فائدہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے مرکزی وزیر انند ہیڑگے کے متنازعہ بیان کی مضمت میں ریپبلکن ودیارتی سینہ کے ورکرس نے آر بھڑکل گیٹ کے قریب احتجاج کیا کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مرکزی وزیر انند ہیڑگے نے دستور ہند کے بارے میں ایک متنازعہ بیان دیا ہے جس کی وجہ سے دستور ہند کے راقم بھارت رہتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے عقیدت مندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے لہٰذا ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کی تشکیل کردہ ریپبلکن ودیارتی سینہ کے ورکرس آج بھڑکل گیٹ پہنچے انہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کو خریاج عقیدت پیش کیا اور انند ہیڑگے کے متنازعہ بیان کی مضمت کرتے ویش شدید احتجاج کیا اور مرکزی وزیر کا فرضی پتلا نظریاتش کیا اس موقع پر تنظیم کے ورکس بڑی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے کہا کہ دستور ہند میں ترمیم یا تبدیلی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی کانچنواری روڈ پر واقع سی ایس ایم ایس ایس پولی ٹیکنک کالج میں 28 ڈیسمبر سے 30 ڈیسمبر تک تین روزہ سائنسی نمائش رکھی جا رہی ہے یہ تلہ جلہ پریشت کی ایڈوکیشن آفیسر پریہ رانی پاٹیل نے دی ہے 3 ڈیسمبر سے 300 ڈیسمبر سے سمپن ہوتا ہے یہ چا مدھے سادران تہاں ویدیارتھان مدھے ویدیان ویشیہ چی آوڑ نیرمان بھاوی روزہ بھی تینا ویگڑی ویدی پریہوک کرائے روزہان میڑا یا کھیتو نی یا ویدیان پردرشن آئیو جن کرنے تا لیلا شیو ایچا مدھے ادھیا پکانی سوطحہ نیرمان کے لیلیا شیکشنک ساہیتی چا سندھا پردرشن آشنا را ہے تیچاس ورابر گرانتھ مہت سوا چا سندھا آئیو جن کرنے تا لیلا ایکونس مولان مدھے آسکال آوانتر واجناشی آوڑ کمی ہوتیا ہے تا تی آوڑ دنچہ مدھے روزہ بھی یا ساتھی گرانتھ مہت سوا خان کی ایجنسی کی مورپت مخرر کیے گئے ٹیکس وصولی کے آرزی ملازمین نے آج مہر رندکمار گھڑلی کا گھیراؤ کیا اور ان سے شکایت کی کہ مطالقہ گتیدار نے گزشتہ تین ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی ہیں ناظرین اسٹاف کی کمی کو دور کرنے کے لیے مسپل کارپوریشن انتظام یا نے خان کی ایجنسی کی مورپت صفحہ ملازمین صفحہ انسپیکٹرز انجینئرز وصولی کلرک اور دیگر عہدوں پر آرزی طور پر ملازمین مخرر کیے ہیں آج ٹیکس وصولی کے لیے مخرر کیے گئے آرزی ملازمین نے مہر نند کمار گھوڑے لے کا گھراؤ کیا اور ان سے شکایت کی کہ مطالقہ گتدار نے گزشتہ تین ماہ سے ان کی تنخواہ ادا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ مالی پریشانیوں سے دو چار ہیں جس پر ریاست گجرات کے ایک 49 سالہ امار کی لاش شہر کی ایک لاش میں پائی گئی یہ واقعہ گزشتہ شب پیش آیا اور انگباد سینٹل بسٹینڈ کے خریب شیوشتی لاش میں ایک شخص کی لاش پائی جانے کی تلہ کرانتی چوک پولیس کو گزشتہ شب ملی پولیس ذرائع کے مطابق ریاست گجرات کے احمد آباد نامی شہر کا راکیش بھائی ہسمک بھائی پٹیل نامی ایک میڈیکل ریپیزنٹیٹیو 22 ڈیسمبر کو اورانگباد آیا تھا اور وہ شیوشتی لاش کے روم نمبر گیارہ میں ٹھہرا تھا لیکن تین روز گزر جانے کے بوجود جب روم کا دروازہ نہیں کھلا تو لوج کے مینجر نے کسی طرح دروازہ کھلوایا اس نے دیکھا کہ راکیش پٹیل مردہ حالت میں پڑا ہے اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور پنچنامہ کرنے کے بعد ڈیڈ بوڈی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج با دی یہ معاملہ کرانتی چوک پولیس ٹیشن میں درش کیا گیا ہے اور پٹیل کی موت کا سبب جاننے کے لیے پولیس کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر دمڑی محل علاقے میں پل کی تعمیر میں رکاوٹ کے غیر خان الخبز جات ہٹاو دستے کی کار وائی 26 وسمبر کو انجن ڈو گرام پنچائت انتخابات کے لیے استعمال میں لائی گئی ایویے مشینوں کی جائے تیشنی کی چانچ اور دوبارہ کروائی جائے رائے دہی پنچائے سمیتی کے سابق ٹیئرمن کا مطالبہ پولیس ریپارٹمنٹ اور ایم سی انتظام یا راستوں کے کنارے ہاتھ گاڑیاں لگانے والے افراد پر رات کے وقت کر رہا ہے کار وائی گزش تشب پیٹھن گیٹ سے سی اور قبروں کے ساتھ تب تک میں خازی محیطین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ